بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیوب چینل سو دس از مشین لرنگ ٹیٹوریل نمبر فور جس میں آج ہم لے کر آئے ہیں مشین لرنگ کے تین بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ اور فٹنگ گوڈ فٹ لائن اور انڈر فٹنگ تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ تینوں کانسیپٹ بہت ہی پرپیکل اگزامپلز کے ساتھ جس کے ترو آپ آسانی کے ساتھ ان تینوں کو پر پائیں گے دیکھیں گے ان تینوں پرس کو ہم تیکٹکل اگزامپلز کی محیل سے ان کو سمجھیں گے اب یہاں پہ تین پرسے ان پرس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو ڈائیمنجن بھی کہہ سکتے ہو ڈیویلر فارم بھی کہہ سکتے ہو ڈیوویٹریکل رپریزنٹیشن آف ڈیٹی تا سب سے پہلے ہمارے پاس انڈرفٹیڈ لائن آج یہ کیوں ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے good fitted line اس کے بعد ہمارے پاس ہے اور fitted line اب اس لائن کو آپ hypothesis بھی کہہ سکتے ہو اس لائن کو آپ model بھی کہہ سکتے ہو اس لائن کو آپ algorithm بھی کہہ سکتے ہو لیکن یہ جو point سے اس کو آپ data points کہتے ہو یا data observation تو یہاں پر طوڑا dimension ہے ایک time اور ایک values جس کو آپ x and y بھی کہہ سکتے ہو so actually these plots are nothing but any machine learning algorithm output تو یہاں پر یہ جو data points see یا پر randomly splotted ہے ان کے اوپر ایک line plot ہے اور یہ جو line ہے یہ under fitted ہے یہ under fitted کیوں ہے ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کیونکہ under fitted model وہ under fitted model کا output جو ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے وہ point سے بہت دور ہی جاتا ہے اس کا point سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا یہ بس اپنی مردی سے کدھر ہی plot ہو سکتا ہے کچھ points کے اوپر آتا ہے لیکن بہت سارے point سے بہت دور ہوتا ہے distance پہ ہوتا ہے یعنی وہ points کو capture کرنے کی کوشش نہیں کرتا جسے ہم کہتے ہیں under fitted جو کہ ہم examperls کی مطلب سے سمجھیں گے good fitted line وہ ہے جو بلکل data points کے بیچ میں سے گزرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہر data point کو پاس سے گزرے نہ کہ اس کو capture کر سکے بلکہ پاس سے گزرے near گزرے لیکن جو or fitted model ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی جو model ہوتا ہے یا جو line ہوتا ہے یا آپ کا جو hypothesis ہے یا آپ کا جو function ہے جس کو ffx سے represent کرتے ہو یا algorithm ہے یا output ہے model کا وہ جو model ہوتا ہے وہ جتنے بھی data points سے جو آپ پہ plot x&y میں ہر point کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ہر point کے پاس سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں اور fitted model now first let's talk about under fitted کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ball ہے this ball is nothing but data اور اس سے ہم نے یہ model train کیا ہے یہ کوئی بھی machine learning model ہے جب یہ model train ہو گیا اس ball سے ہی تو اس نے سمجھا کہ یہ جو ball ہے یہ goal ہے سفیر شیپ کا ہے یہ training phase ہے یعنی training phase کے دوران جو بھی ہمارا model train ہو چکا ہے اس نے سمجھا ہے کہ یہ جو ball ہے یہ سفیر شیپ کا ہے یعنی goal شیپ کا ہے یعنی یہاں پہ data ہم نے بہت بھی کم دیا ہے اب میں اس کو ایک new data دکھاتا ہوں unseen data دکھاتا ہوں یعنی میں اب جب میں نے model کو train کیا تو میں اس کو test کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو new data ہیں یہاں پہ بھی بالکل goal ہیں shape جو سفیر شیپ ہے یعنی goal shape ہیں جو model ہوگا وہ کہے گا یعنی train ہوتے وقت میں نے model کو کہا ہے جو بھی goal object آپ کے پاس آتا ہے اس کو ball کے دوں یہ cricket کو ball کے دوں لیکن test کے دوران جو new data ہے unseen data ہیں وہ جو میں نے دکھایا وہ بھی goal ہے لیکن ball نہیں ہے اورنج ہے تو یہاں پہ model غلطی کرے گا کیوں کیونکہ جو میں نے first data دکھایا تھا بالکل وہ بہت ہی کم تھا جب data کم ہوتا ہے اس case میں آپ کا model unseen data new data پہ under fitted ہوتا ہے کیوں کیونکہ اب یہاں پہ model جو train ہوا ہے وہ ایسے data سے ہوا ہے جو goal ہے future میں unseen data جو بھی ہوگا چاہے وہ malta ہو وہ orange ہو وہ کوئی بھی object ہو لیکن اگر goal shape کا ہے تو وہ اسے ball ہی کہے گا کیونکہ training کے دوران میں نے اسے بتایا ہے جو بھی سفیر shape کا goal shape کا object آپ کو ملے اسے ball کا ہو کیونکہ میں نے بہت ہی کم data اسے بتایا تھا جس کی وجہ سے یہ جو model ہوگا یہ under fitted case میں چلا جائے گا let's talk about اور fitting اور fitting کے case میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے model کو knowledge بہت زیادہ دیتے ہیں under fitted کے case میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا line ہوتا ہے model ہوتا ہے اس کے پاس knowledge بہت کم ہوتا ہے ابھی تو future میں جو new data ہوتا ہے وہ اس پہ غلط predict کرتا ہے ٹھیک ہے حالکہ ہم نے ball سے trend کیا تھا لیکن ہم نے اور ball کا جو shape وہ goal تھا لیکن future میں ہم نے goal shape دکھایا تو اس نے predict کیا کہ یہ ball ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ future میں جو بھی goal object آپ کو ملے اس کو ball ہی آپ نے کہنا ہے لیکن یہاں پہ پر اختین ہی غلط تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب model کے پاس knowledge کم ہو data کم ہو تو وہ under fitted کے case میں جاتا ہے and definitely real world میں آپ دیکھو جب کسی انسان کے پاس knowledge کم ہوتا ہے تو وہ 99% question کو wrong answer کرتا ہے لیکن یہاں پہ الٹا ہے under fitted کے case کے مقابلے میں جو اور fitted model ہوتا ہے وہ الٹا ہے یہاں پہ اس کے پاس بہت زیادہ knowledge ہوتا ہے اتنا سارا knowledge ہو جاتا ہے کہ وہ اس knowledge کو رٹ لیتا ہے یعنی وہ training data پہ اچھے طریقے سے predict کرتا ہے لیکن unseen new data پہ بہت ہی غلط predict کرتا ہے let's understand this thing with an example تو again یہاں پہ ہمارے پاس first جو feature ہے وہ ball ہے میں نے اسے کہا ہے کہ جو بھی goal shape کا object آپ کو ملے اسے آپ ball کہہ دوں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس goal shape کے object سے اگر کہلا جا سکے تب بھی آپ اسے ball کہنا پہلے میں نے بتایا کہ اگر goal shape ہے تو ball آپ نے کہنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے second feature میں نے دیا knowledge دیا یعنی اس کے knowledge میں اضافہ کیا کہ اگر اسے کہلا جا سکے تب بھی آپ اسے ball کہنا thirdly میں نے اسے ایک اور feature دکھایا کہ ساتھ میں یہ بھی check کرنا کہ اسے نہ کہا جا سکے not it یعنی پہلے goal shape کا بھی ہونا چاہیں اس کے ساتھ کہلنا بھی چاہیں اسے کہا بھی نہ جا سکے یعنی اسے نہ it کیا جا سکے تب بھی آپ اسے کہو گے ball کہا پہ کیا ہے model ہار point these these are points actually یہ یہ point ہے ball these things these things are nothing but data observation or data points model کیا کر رہا ہے model کو میں نے اتنا knowledge دیا اتنا data دیا اتنا data points دیا کہ اس نے رٹ لیا یعنی رٹنے کی کوشش کی اور ہر data point کے پاس سے گلرنے کی کوشش کی بلکل گلسنے کی کوشش کی لیکن میں نے چوتہ feature یعنی یہ دکھایا اس کا radius بھی کیا ہونا چاہیے five centimeter بال بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کہلہ بھی جانا جائے اور اسے not بھی کیا جا سکے اور اس کا جو radius ہو وہ five centimeter ہو اگر ایسا object feature میں آپ کو ملتا ہے تب آپ کہنا کہ یہ کیا ہے ball ہے لیکن میں نے ایک اور ball دکھایا انسین ڈیٹ اب میں اسے دکھا رہا ہوں جیسے کہ آپ نے اورین دکھایا کرنا چاہتا ہو اس اور fitted model کو میں نے دکھایا football اور football کی جو radius ہے وہ ہے سنٹی میٹر تو سب سے پہلے یہ جو ball میں نے دکھایا اس نے دیکھا کہ ہاں یہ goal sphere کا ہے بہت بڑی بڑی ہاں یہ first condition چل گیا secondly اس نے دیکھا کہ کیا اس کے ساتھ کھیلا جا سکتے ہیں ہاں بلکل اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں second condition بھی ٹیک ہو گیا اس نے check کیا کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو نہیں یہاں پہ ball کو کوئی نہیں کہا سکتا تو third condition بھی ٹیک ہو گیا لیکن fourth condition پہ یہ false کر گیا کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس کی radius five centimeter ہونی چاہے لیکن یہاں پہ اس نے centimeter والا object دیکھا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ ہاں یہ ball یہ ball نہیں ہے کیونکہ یہ جس data پہ trend ہوا تھا وہ یہ ہے تاکہ goal ہونا چاہے اس کے ساتھ کھیلا بھی جا سکے اور اسے کھایا بھی نہ جا سکے اور اس کی radius five centimeter ہے اس بس پہ اس نے بتایا کہ یہ ball نہیں ہے حالانکہ یہ ball ہے اور یہ کیوں بتایا کہ یہ ball نہیں ہے کیونکہ یہ last condition میں غلط ہو گیا false کر گیا یہ تینوں condition true ہو گئے but lost condition میں fail کر گیا یعنی اس کے پاس knowledge بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے بالکل correct چیز دیکھایا ہے جس کی وجہ سے اس نے غلطی کی اور اس چیز کو غلط پریڈکٹ کیا کہ یہ ball نہیں ہے just because of this one extra knowledge so underfitted تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس knowledge کم ہو data کم ہو اور اور اورفٹنگ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس knowledge بہت زیادہ ہو extra ہو اورفٹنگ کے کیس میں trending data پہ model بہت ہی اچھے طریقے سے پریڈکٹ کرتا ہے کیونکہ knowledge ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن unsintest data پہ وہ غلط طریقے سے پریڈکٹ کرتا ہے اور انڈرفٹنگ کے کیس میں model کے پاس knowledge بہت ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط چیز کو صحیح پریڈکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہی فرق ہے انڈرفٹنگ اورفٹنگ کے کیس میں اور جو تیسرا کیس ہے good fit یا جس کو آپ robust model کے تو ہوں وہ ان دونوں کی combination ہیں نہ تو یہ انڈرفٹنگ کے پاس جاتا ہے اور نہ اورفٹنگ کے پاس جاتا ہے دونوں کو balance رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی model اچھے طریقے سے پریڈکٹ کرتا ہے آئی ہوپ میں نے آسان اور ریل ویڈ اگزامپل سے سمجھا دیا کہ اورفٹنگ اور انڈرفٹنگ کیا ہوتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ہاں اس پلیلسٹ کو لازمی ایکسس کر لینا یہ machine learning کے complete پلیلسٹ ہونے والا ہے سوچا سی rencontر پریڈکو